افغانی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو رہا کرنے کا صدارتی حکم حکم نامے کی پہلے شک کے مطابق جن پاکستانی قیدیوں کی ایک ماہ کی سزا باقی تھی انہیں رہا کر دیا جائے گا افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے پجواغ خبر ایجنسی کے مطابق 26 اکتوبر کو جاری ہونے والے صدارتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قدم آئین کے آرٹیکل پانچ کی دفعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے معابین خیر سگالی اور تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے یاد رہ کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گذشتہ ہفتے افغانستان کا پہلی مرتبہ دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے اور افغان صدر اشرف غنی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے اور قریبی تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا تھا بظاہر افغان حکومت کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی تعلقات کی بہتری کے اسی عمل کا ایک حصہ ہے حکم نامے کی پہلی شک کے مطابق جن پاکستانی قیدیوں کی ایک ماہ کی سزا باقی تھی انہیں رہا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ان پاکستانی قیدیوں کو جنہیں قید کے علاوہ جرمانہ بھی ہوا لیکن جرمانی کی ادھائیگی کی وجہ سے ان کی قید میں توسیح کی گئی انہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے صدارتی فرمان کے آٹیکل 3 کے مطابق عید کے موقع پر صدارتی فرمان کے مطابق قیدیوں کی معافی اور تخفیف کرنے والے کمیشن کو بھی صدارتی فرمان پر عمل درامت کرنا ہوگا حکم نامے کی آٹیکل 5 میں کہا گیا ہے کہ یہ 7 اکتوبر 2020 سے نافذ العمل ہوگا